ہیلو دوستو پرو مینلیس منترہ کے ساتھ آئیوروید کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ڈاکٹر شمون ہے اور میں ایک آئیورویدک ڈاکٹر ہوں دوستو ورک آؤٹ یعنی ایکسرسائز کے دوران اسٹیمینا یعنی انڈیورنس یعنی آپ کے سہن کرنے کی طاقت یعنی آپ کتنے دیر میں تھک رہے ہیں اس بات کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کا اسٹیمینا زیادہ ہے تو آپ زیادہ دیر تک ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور اپنے گول کو جلدی یعنی کم ٹائم میں پراپٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو ویدیشی جڑی بوٹیوں کے بار میں بتانے والا ہوں جو پری ورک آؤٹ کے طور پر یوز ہوتی ہیں پری ورک آؤٹ سپلیمنٹ کے طور پر یوز ہوتی ہیں اور جن کا مقصد ہوتا ہے ورک آؤٹ اسٹیمینا بڑھانا میں ان دونوں جڑی بوٹیوں کی آپ کے سامنے ویویچ نہ کروں گا آپ کو بتاؤں گا یہ جڑی بوٹیاں کیا ہوتی ہیں ساتھ ہی بتاؤں گا کہ آپ اپنے حساب سے اور اپنے لیے ان کا بہتر یوز کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو میں اور کوئی نہیں بلکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں مولانڈو یعنی مانڈیا وائٹی کے بارے میں اور میکاروٹ یعنی لیپیڈیم مینی کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ایک جائزہ اس بات کا لے لیتے ہیں کہ انڈیورنس یعنی سٹیمینا کیسے بڑھ سکتا ہے اور ہم اس کو کس حد تک بڑھا سکتے ہیں گائز سٹیمینا بڑھانے کا آپ ایک فور پوائنٹ والا فورمولا سمجھ سکتے ہیں یعنی ایک چطور بھوج ہے اس چطور بھوج میں چار پوائنٹ اور ایک ایک کر کے میں پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ کا کارڈیو واسکولر سسٹم یعنی آپ کے دل کا اور خون کا سسٹم جو ہے وہ اتنم پروپر وے میں کام کرتے ہوئے ہونا چاہیے کیونکہ جیسے جیسے بڈی کو پروپر وے میں اوکسیجن ملے گی خون پہنچے گا ویسے ویسے ہی بڈی کا اسٹیمینا بنا رہے گا دوسری چیز ہے آپ کا ریسپیریٹری سسٹم آپ کا سانس آپ کتنا اچھے سے لے پا رہے ہیں ایک بار میں کتنی ہوا کھینچ پا رہے ہیں آپ کے پھے پڑے یعنی لنگز کی ستائی سے پھیل پا رہے ہیں یہ آپ کے لیے پوائنٹ نمبر ٹو ہے جو آپ کا اسٹیمینا تیہ کرتا ہے اسی لیے سموکرز میں جو بیڑی سگریٹ پیتے ہیں چونکہ ان کے لنگز ٹھیک سے کام نہیں کرتے ہیں تو ان کا اسٹیمینا کم ہو جاتا ہے پوائنٹ نمبر تھری ہے کہ آپ کی مسلز کتنی دیر میں تھک رہی ہیں جسے ہم مسل فٹیگ کہتے ہیں اور پوائنٹ نمبر چار ہے کہ آپ کتنے شانت ہیں اور کتنا کم اسٹریس آپ کے مائنڈ پر ہے کتنا کم تداؤں میں آپ ہیں اور کتنے ارجاوان آپ خود کو محسوس کر رہے ہیں تو یہ چار پوائنٹ ہو گئے دوستو کارڈیو بسکولر سسٹم، ریسپیریٹری سسٹم، مسل فٹیگ اور چوتھے آپ کی جو ہے مینٹل کامنیس مینٹل کامنیس جس پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا اسٹیمینا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہرپس جن کا میں نے نام لیا ان کا ایک چھوٹا سا آئیڈیا لے لیتے ہیں مولانڈو یعنی مانڈیا وائٹی ایک ویسٹ افریکن جڑی بوٹی ہے جس کی جڑ کا پاوڈر استعمال کیا جاتا ہے افریکہ کے دیشوں میں تو ترینڈیشنل یہ بہت لوگ پر یہ ہے آدھونک سمیے میں جب اس کے فائدوں کے بارے میں باقی دنیا کو پتہ لگا تو لگوک سب جگہ اس کے سپلیمنٹس آویلیبل ہیں اور اس کے سپلیمنٹس کے مکھے فائدے ہیں یعنی مانڈیا وائٹی کی روٹ کے مکھے فائدے ہیں ایک تو پرشوں میں یہ لیک آف لیبیڈو کو دور کرتی ہے یعنی سمبھوک کی اچھا کی جو کمی ہے اس کو دور کرتی ہے سمبھوک کی اچھا کو ساماننے کرتی ہے اور ایک کامو دیپک یعنی افروڈیزیق یعنی سمبھوک کی اچھا بڑھانے والی جڑی بوٹی کے طور پر یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ ریسرچ سے کچھ یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اس کے استعمال سے اسپنس بھی بڑھتے ہیں اسپنس کی موٹیلٹی بھی بڑھتی ہے اس کے علاوہ افریکن دیشوں میں پیٹ درد سے لے کر سیر درد تک کے روگوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں میکاروٹ کی یعنی لیپیڈیم مینی کی یہ ایک دکشنی امریکن جڑی بوٹی ہے جو کی پیرو دیش میں پیدا ہوتی ہے اور اس کی بھی جڑ کا پاوڈر یوز کیا جاتا ہے یہ میکاروٹ لیپیڈیم مینی بہت سالوں سے امریکہ میں یوز ہو رہی ہے مکھے طور پر یہ پورشوں میں سمبھوک اچھا کو بڑھانی کے لیے یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ اسٹیمینہ اور انڈیورنس کو بڑھانی کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے مانا جاتا ہے پراتین سمیہ میں جب ایسٹیک اور انکا یودھا لڑنے کے لیے جاتے تھے تو میکاروٹ کا سوپی کا جاتے تھے تاکہ ان کا منوبال بڑھا رہے تو گائز آپ نے دیکھا ایک سائیڈ میں کہ کیسے ہم اپنے اسٹیمینہ کو بڑھا سکتے ہیں دوسری طرف آپ نے جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانا ان دونوں کے کہ یہ کس طے سے ہیلپ کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے یہ دونوں جڑی بوٹیاں یعنی مولونڈو یعنی مونڈیا وائٹی اور میکاروٹ یعنی لیپیڈیم مائنی کیسے اسٹیمینہ کو بڑھا سکتے ہیں ایک قویسٹین آتا ہے تو دوستو پریوکشالہ دیانوں میں ثابت ہوا ہے کہ یہ دونوں ہی جڑی بوٹیاں نیچرلی ٹیسٹویسٹیرون کو بڑھا سکتی ہیں ٹیسٹویسٹیرون ایک ایسا ہارمون ہے جو آپ کے انڈیورنس کو بڑھاتا ہے منوبل کو بھی بڑھاتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے لیے ہیپی ہارمون بھی ہوتا ہے آپ کے اندر جیون جینے کی اچھا کو جگاتا ہے اس طرح سے ٹیسٹویسٹیرون کے پربھاؤ سے آپ کا منوبل بڑھتا ہے آپ کا کارڈووسکولر سسٹر میں اس کو یہ اسٹیمولس دیتا ہے اور بوڈی کے اندر بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے اس کے علاوہ ٹیسٹویسٹیرون کو ایک مسل بیلڈنگ ہارمون بھی مانا جاتا ہے تو یہ مسل کی فٹیگ کو کیا کرتا ہے کم کر دیتا ہے اور آپ کو بہت دیر میں جا کر تھکان کا انبھاؤ ہوتا ہے تو آپ نے جانا کہ دونوں ہی جڑی گوٹیاں جو ہے وہ آپ کے انڈیورنس کو بڑھا سکتی ہے اب ایک تلنا اتمک والی بات اور جان لیتے کون بہتر ہے تو گائز اس کا بہت سیدھا سادھا سا جواب ہے میں نے ویبھین ادھیانوں کو پڑھا جرنلوں میں پرکاشت جو سٹیڈیز ہیں ان کو پڑھا میں نے پایا مولانڈو کا جو یوز ہے بیسی کلی وہ ایک افروڈیزیر کے طور پر زیادہ سکسیسپل ہے یعنی یہ سمجھوک اچھا کو بڑھاتا ہے یہ ٹیسوسٹیرون کو بڑھاتا ہے پرانتو اس کے بڑھانے کے اتنے پشت پرمان نہیں ہے میں دوسری طرف میکا روٹ ٹیسٹیو کو کو بڑھاتا ہے ساتھ ہی جو آپ کا مینٹل جو کامنیس ہے اس کو بڑھاتا ہے آپ کے انڈیورنس کو مینٹل بھی بڑھاتا ہے تو اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ایک تُن آتمک والی بات کہوں تو میکا روٹ مولانڈو سے تھوڑی سی بہتر ہے آپ میکشور کے طور پر یوز کیجئے کیسے وہ میں بتا دیتا ہوں مولانڈو یعنی مونڈیا وائٹی کی جو ماترہ ہے جو ڈوز ہے جو آپ کو لینی ہوتی ہے وہ آپ ایک دن میں دو گرام تک لے سکتے ہیں وہ میکاروٹ کی جو ماترہ ہے وہ ایک سے دو گرام میکاروٹ کا پاؤڈر اور ان کو پری ورکاوٹ کے طور پر ورکاوٹ سے تقریباً دو گھنٹا پہلے آپ ان کو استعمال کریں آج کل زیادہ تر سپلیمنٹ کی فارم میں آبیلیبل ہیں تو کی فارم میں کی سے یوز کریں تو بہت ایزی طریقہ ہے آپ ایک کی پس مولانڈو کا اور ایک کیپسول آپ میکاروٹ کا ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں کوئی پروbleم نہیں ہے دونوں سینرڈیسٹک وے میں کام کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کیسے مولانڈو اور میکاروٹ آپ کا سٹیمینا بڑھا سکتے ہیں دوستو میں ایک آئیوید ڈاکٹر ہوں اور اگر آپ کسی سواسے سمبندی سمسیہ سے پریشان ہیں تو آپ مجھ سے پرامرش کر سکتے ہیں میری ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آبیلیبل ہے ادھک جانکاری کے لیے ویڈیو میں دیگئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنی واد